سلام علیکم ہیلو گائز ایم عبدالوہب اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہب یوچیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرقہ فائیور گک کو پروموٹ کیا جاتا ہے فیلس بک پہ اور پروموٹ کر کے ہم اپنی گک پر ویوز لے سکتے ہیں امپریشنز لے سکتے ہیں کلک لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گک رینک ہوگی اور آرڈر ملنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوئیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کس طریقے سے جوب کو فائنڈ کیا جاتا ہے کلائنٹ کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور سب یعنی ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کروں گا تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں تو چلتے ہیں دوستو کمپیٹ سکرین کی طرف سو گائز میں اپنا براؤڈر اوپن کر لیتا ہوں اور فیلس بک میں نے اوپن کر لی ہے کیونکہ یہ نیو ورژن ہے اس لیے اس طرح کا انٹر فیسز کا ہم دیکھ رہے تھے فائیور گیک پروموٹنگ کی ٹپ نمبر ون کس طریقے سے ہم اپنی فائیور گیک کو پروموٹ کر سکتے ہیں گروپس کے اندر جس سے ہم اپنی گیک پر کلکز ویوز ایمپریشنز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لینا اس کو آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے فائیور ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں فائیور گیک پروموٹنگ فائیور یو ایسے پروموٹنگ فائیور گیک پروموٹنگ گروپ جس ہم نے انٹر کر دینا ہے اور دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے آل سیٹ آگیا آپ نے جو ہے گروپس میں کر لینا ہے کیونکہ ہمیں گروپس جوائن کرنے تو آل پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لینا کیuca مشرور گوہ جس اگر میں نے اس میں پہلے سے ہی گروپس جوائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے فائیور گیک پروموٹنگ کی maximum یعنی اس طرح کی جتنے بھی گروپ اور خیر لوگرپرولانسہнов اور اب ورک تمام گروپس کو آپ نے جملائن کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی جیسے گروپس ہیں تو اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے بعد آپ نے جو could کرنا ہے اس گروپ کو اپن کرنا گروپ کو جو بھی جس میں بھی آپ نے پوسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جس یہاں پہ کلک کرنا ہے وٹس on your mind کیونکہ اس کا نیو انٹر فیس ہے اور میں اس کو ٹیکس کو کوپی کر لیتا ہوں اور آپ نے اپنی نیچ سے ریلیڈ اپنی پوسٹ سے ریلیڈیڈ ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو زیادہ اور اچھی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ یوزرز جب دیکھیں تو وہ آپ کی گیک پر کلک کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس پر کوپی رائیڈنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا ہی طریقے سے اور لکھ سکتے ہیں میں اس کو کر دینا پوسٹ ہوئے گا نہیں بسی کیونکہ میں جو ہوں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا گروپ کے اوپر تو فیضو نے مجھے جولائی تک کا بلوک کر دیا ٹھیک ہے اب لوگوں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ نے جسٹ کیا کرنا فائیور سے ریلیٹڈ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ تمام گروپ کو جوائن کر لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی گیک آپ کی نیچ جو ہے نیچ مطلب گرافک ڈیزائن ہے لوگو میکر ہے اور ڈیٹا انٹری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کا بھی آپ نے گروپ جوائن کر لینا ہے مثال کے طور پر آپ نے ڈیٹا انٹری کا جو ہے گروپ جوائن کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا انٹری یہاں پہ آپ نے لیکنا ہے搜چ کرنا ہے اور انٹر اس کے بعد آپ کو ڈیٹا انٹری کے بہت سارے گروپ مل جائیں گے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو گروپ پہ کل لینا ہے پھر دوارہ سے یہاں کے گروپ پہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں انگو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جوائن کرنے کے بعد جو بھی آپ آپ نے اپنی گک سے ریلیٹڈ پاسٹ لکھا ہوگا اور لنک بھی اس کے اندر پیسٹ کر کے ساتھ آپ نے پاسٹنگ اس گروپ میں کر دینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ فائیور پہ بھی اور اپنی نیش سے ریلیٹڈ بھی کرنے تاکہ جیسے گرافک ڈیزائن کے گروپ میں کریں گے تو پھر لوگ آپ کی طرف آئیں گے ہو سکتے ہیں وہاں سے آپ کو کلائنٹ بھی مل جائے کیونکہ آپ کا وہ جب ورک دیکھے گا کہ یہاں بھئی اس نے اچھا ورک کیا ہے اس کا پورٹ فولیو اچھے اس کی گک اچھی ہے تو وہ آپ کی گک کو یعنی کہ پرچیس کر سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ایمپورٹ جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک وقت میں کم سے کم پانس اچھے گروپ میں پوسٹنگ کرنی ہے زیادہ گروپ میں پوسٹنگ مت کریے گا کیونکہ اگر زیادہ گروپ میں پوسٹنگ کریں گے تو جیسے میری فیچر بلوک کر دیا فیس بک نے ویسی آپ کا بھی فیچر بلوک ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں پانس اچھے گروپ میں آپ جو ہیں پوسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ٹیپ نمبر ون تو چلتے ہیں دوسرے ٹیپ نمبر ٹو بے ٹیپ نمبر ٹو بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد دیکھیں گے کلائن کو کس طریقے تر فائن کیا جاتا ہے میں آجاتا ہوں اپنے ہوم سیکشن میں اس کے بعد یہ دیکھیں شروع میں آگئے سپانسر ٹھیک ہے اب یہ پوسٹ مان لو یہ پوسٹ بہت سارے لوگوں تک گیا ہوگا کیونکہ اس کمپنی گوگل ایڈ سے نے اس کو سپانس کرا ہوا تو مطلب یہ بہت زیادہ لوگوں میں جائے گا تو ہم اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس میں کمنٹ کر دیں گے کیونکہ ہے اور جیسے دیکھیں لوگوں نے بھی کرا ہوا اس طریقے سے ہم گئے اور ہم نے اچھی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ کوئی دیکھے تو کہے ہے کہ کوپی رائٹنگ اچھی یعنی لکھا ہو اچھی طریقے سے اور وہ آپ کی گک پہ کلک کر دیں جسے آپ کو ویوز کلک اور ایمپریشنز بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو آرڈر ملنے کی بھی چانس ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ سپانسر جو ہیں پیجز پہ جائے جہاں پہ سپانسر کرا ہوا لوگوں نے پیجز نے اس پہ بھی آپ اس طریقے سے اپنی گک کو پروموٹ کر سکتے ہیں یہ تھی ٹیپ نمبر کو اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر تیری کی طرف ٹیپ نمبر تیری کی طرف مطلب وہ ہے اپنی یعنی کس طریقے سے کلائن کو فائنڈ کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں پھر دوبارہ سرچ فیس بک کی طرف آیا جاتا ہوں جیسے کہ مجھے ڈیٹا انٹری کی جوپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لکھنا ہے نیٹ آر ڈیٹا انٹری ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے جسٹ انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ آہ بینیٹ کا ایشو لگ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں ذرا ٹھیک ہے اس کے بعد لکھلیے نیٹ آر ڈیٹا انٹری اس کے بعد آپ نے پہلے گروپ پہ ہم نے کل کرتا اب ہم نے صرف پوسٹ جو ہے ہم نے دیکھنے ہے اس کے بعد پوزٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ آر لوکنگ تو ہا ہائر ڈیٹا انٹری آپ نے فورا سنگل پروجیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے انٹری اس طریقے سے آپ کو جو بس یعنی کی پروائیڈ کی یعنی کی آپ کو اس طریقے سے جو ملے گی آپ یہا پہ جائے کے اس بندے کو جو ہے ڈی ایم کر سکتے ہیں مطلب اس کو ان بوکس کر سکتے ہیں یا یہاں پہ جا کے کمنٹس میں جا کے آپ اپنی گک کو پروموڈ یعنی گک کا لنک دے سکتے ہیں جس سے یہ بندہ جو بھی ہے وہ آپ سے کانٹیک کر لے گا یا آپ اس کے ان بوکس میں یا کی بھی بول سکتے کہ میں ڈیٹا انٹری کرتا ہوں اس طریقے سے آپ اور بھی دیکھ لیں ٹائم کو مت دیکھئے گا ٹائم یعنی کہ کوئی سولہ مارشی یا کوئی 2019 کیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر فریلانسر ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ورک آیا تھا تو یہ لوگ آؤٹسورس کر دیتے ہیں تو آپ ان سے ان بوکس میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں باقی آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے جوب فائنڈ کرتے ہیں اور کلائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جوب آ جائے گی تو پھر آپ ورک بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنی گک کا لنک بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ فائیور پہ جو ہے آرڈر کر دیں تو دوستو یقینا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کے اندر میں فائیور گک پروموٹنگ سے ریلیڈیڈ تین ٹپس بتائیں گے فرس گروپ اس کے اندر کس طریقے سے پوسٹنگ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے سپانسر جو ہے پوسٹک جو ہوتے ہیں پیجز جو کرتے ہیں سپانس تو اس میں زیادہ تل لوگوں کا ٹرافک ہوتا تو آپ وہاں پہ بھی اپنی گک کو پروموٹنگ کر سکتے ہیں تیسرا آپ کس طریقے سے جوب فائنڈ کر سکتے ہیں جوب کو فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے نیڈا ڈیٹا اینٹری اگر آپ گرافک ڈیزائن آ رہے ہیں یعنی گرافک ڈیزائنگ کی چاہتے ہیں تو گرافک ڈیزائن آگے لگ دیں اور پھر سرچ کر دیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تو پھر یقینا یہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فور واشنگ